موسیقی سامین السلام علیکم آج میں جلال الدین خارزم کے سلسلے کی تیسری ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں آذر ہوا ہوں اور جہاں سے دوسری ویڈیو کو روکا تھا آج اسی جگہ سے آگے بڑھتے ہیں مگر جن ساتھیوں نے آج جوائن کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ گزشتہ ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو جلال الدین کی تاریخ کی شروع سے علمات حاصل ہو سکتا پھر ویڈیو کے چنگیس وان جو سبرکن میں ہی تھا اس نے اپنے دماغ کفتچار نویان کو ایک نشکر دے کر نسا کی طرف روانہ کیا جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اہل شہر نے پہلے اسی انتظمات کی ہوئے ہیں بہرحال نسا کے لوگوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن منگول کئی دنوں کے بعد شہر میں داہل ہو گئے اور یہاں بھی انہوں نے عزب ممول قتل عام کیا اور اس کے بعد وہ نشپور کی طرف روانہ ہو گئے لیکن نشپور میں اس دفعہ لوگوں نے ایسا ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ منگول لشکر باغنے پر مجبور ہو گیا اور اس دوران کفتچار نویان بھی مارا گیا اس کا چنگیز خان کو اتنا گسہ ہے کہ اس نے تولی خان کو عکم دیا جو جلال الدین کے پیچھے تھا کہ سب کچھ چھوڑ کر نشپور جاؤ وہ اس میں ہر زندہ چیز کو قتل کر دالو شہر کو مسمار کر کے کھیتی باڑی کے لیے انوار کر دو یہ بدباخ ایک بڑے لشکر کے ساتھ وہاں پر حملہ آور ہوا اور اپنی لاشوں کے ڈیر لگوانے کے باوجود شہر میں داہل ہونے میں کمیاب ہوا اور پھر وہی کیا جس کا حکم ملا تھا تمام انسانوں کو بلکہ ہر زیرو کو قتل کر دیا شہر کو مسمار کر کے حل چنانے کے قابل بنا دیا یہاں شہید کی ہوئے لوگوں کی تعداد لاکھوں میں تھی انہوں نے اسی طرح کئی شہر برباد کیے وہاں کے مکینوں کو شہید کر ڈالا اس کی اطلاع سلطان جلال الدین کو برابر ملتی رہی اور اس سے جلال الدین کو یقین ہو چکا تھا کہ چنگیز حان اپنی اصل قوت سے قابل اور گزنی کا رخ کرنے والا ہے ان کو ملوم ہو گیا تھا کہ جب چنگیز حان سے برائراز ٹکر لے کر مقابلہ نہیں کیا جاتا یہ رکنے والے نہیں ان کے پاس اتنی افرادی قوت نہیں تھی کہ وہ ہر محاصل پر ان سے لبرت ازما ہوتے اس لئے وہ اپنی جمعیت کے ساتھ گزنی روانہ ہو گئے راستہ میں ایک شہر تھا زوزون سلطان جلال الدین نے وہاں کچھ دیر رکنا چاہا مگر اہل شہر میں دروازے نہیں کھولے بلکہ الٹا کہا کہ اگر تاتاری لشکر آپ کے پیچھے یہاں تک پہنچتے ہیں تو ایک طرف سے آپ اس سے لڑھیں گے دوسری طرف سے ہم آپ پر سنگباری کریں گے اس شہر میں بھی بسنے والے یہ لوگ مسلمان تھے سلطان جلال الدین پاس ہی ایک اور جگہ رکے مگر پھر رات کو ہی کوچھ کر گئے لیکن صبح تاتاری وہاں پہنچے تو یہاں ان کو درست اطلاع نہیں ملی کہ سلطان جلال الدین کس طرف گئے اس طرح منگولوں نے سمجھا کہ وہ آراد کی طرف گئے لیکن وہاں بھی جب کوئی سراکھ نہیں ملا تو وہ لوڑ گئے اس سفر کے دوران جلال الدین نے منگولوں کے کئی چوکیوں کو تباہ کیا اور کئی گشتی لشکروں کو تیوتیک کیا پھر وہ سلطان آج کل کے جنوبی افغنستان کی طرف نکل گئے جو ان کو کبھی جاگیر میں ملا تھا دوسری طرف چنگیز خان اب خود لشکر لے کر نکلا اور ایک کے بعد ایک شہر پر قبضہ کرتا اور وہاں قتل عام کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اس دوران اسے سب سے زیادہ مشکل تارکان کی فتح کے دوران پیش آئی جہاں اس کی فوج کے لاشوں کے ڈہر لگ گئے تھے سلطان جلال الدین کے اعلان جہاد کے بعد خرسان کے چھوٹے بڑے قصفے گاؤں اور ہر جگہ سے تتاریوں کے خلاف مزامتیں شروع ہو گئی تھی اس کی مثال یہ ہے کہ چنگیز نے چھوٹے بڑے قلوں کو فتح کرنے کے لئے بہت سے لشکر روانہ کیے اس خدایت اور امید کے ساتھ کے چند ماہ میں کمیاب ہو جائیں گے مگر ان سے اکثر کئی مینوں بعد بھی نہ مراد واپس ہے اور کئی سالوں بعد واپس ہوئے جن کی واپسی تک چنگیز ہان اور سلطان جلال الدین کے درمیان کئی مار کے ہو چکے تھے سلطان جلال الدین جب سلطان مجودہ جنوبی افغانستان کے علاقہ میں موجود تھے تو اسے اطلاع ملی کہ اس کا ایک ماموزاد بھائی امین الملک پاسی کسی جگہ اپنے دس ہزار کے لشکر کے ساتھ موجود ہے جو قویرات کا عقم تھا اور تتاریوں کی حملوں سے بچ نکلا تھا انہوں نے فوراً اطلاع دی کہ وہ ان کے پاس آ کر ملے جب وہ آ گئے تو سلطان نے تتاریوں کے حلاف جہاد کے لئے انہیں اپنی رفاقت میں لڑنے کے لئے قائل کر لیا اس کے بعد انہوں نے منگولوں کے حلاف پولان بنایا کہ اب ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اور کیسے ذکر پہنچانی ہے قرسان میں جگہ جگہ گئے اور لوگ سلطان جلال الدین کا والیانہ استقبال کر رہے تھے اور سلطان کے ساتھ مجاہدین کی تداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا اور اب اس دس ہزار کے لشکر کے ساتھ سلطان جلال الدین کے پاس اتنی طاقت ہو گئی تھی کہ وہ جنگ چھیر سکتے تھے اب انہوں نے سوچا کہ کسی ایسے مقام کا انتحاب کیا جائے جہاں مسلمانوں کا کم سے کم نقصان ہو اور دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچے اور عوام کے حسنی بھی بحال کیے جا سکے اس دوران سلطان جلال الدین کو اطلاع ملی کی منگولوں کا ایک لشکر اس وقت کندار کا ماثرہ کی ہوئے ہیں اور اہل شہر زبردست مقابلہ کے بوجود کوئی کمیابی حاصل نہیں کر پا رہے یہ حبر جلال الدین نے سنتے ہی اس شہر کی طرح رخ کرنے کا ارادہ کیا اور ایک پلانک کے تک لشکر مختلف سمتوں سے بڑھتے رہے اور جب یہ لشکر شہر کے قریب پہنچے تھے منگول بلکل بے خبر تھے اس طرح یہ فوجیں منگولوں کے سر پر جا پہنچیں اس سے قبل کے منگول اس ناغانی قفیت میں سمل پاتے ہیں مجاہدین نے تیروں کے نشانے پر رکھ دیا اور پھر بادر افغان اور ترک نظاباز گوروں پر ان کی صفوں میں گسے اور دوسرے سرے تک خون کی ندیاں باتے چلے گئے اب یہاں مسئلہ ایسا تھا کہ منگولوں کے سامنے جلال الدین کا لشکر تھا جو مختلف سمتوں سے گہرے ہوئے تھا جبکہ پیٹ سے فصیل سے اہل شہر پتھروں کی بارش کر رہے تھے اس سے پہلے منگولوں نے اس جیسی صورتحال کا سامنہ نہیں کیا تھا اور فتح کیادی رائے فرار اختیار کرنے لگے لیکن جلال الدین نے اس کا بھی بندبس کیا ہوا تھا اس طرح باغنے والوں میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر نہ جا سکا یہ پہلا مارکہ تھا کہ منگولوں کو نہ صرف کھلی شکست ہوئی بلکہ ان کا باری جانی نقصان ہوا تھا اس فتح کی حبر ہر جگہ پھیل گی اس سے منگولوں کی وخشت لوگوں کے دلوں سے کم ہونے لگی اور مزید تحریکیں پھیلتی گئی اور زیادہ لوگ جاد کے لیے نکلنے لگے خندار کے مارکے بعد سلطان جلال الدین نے گزنی کا رخ کیا اور یہاں پر جو باگی سردار اکمران بنا ہوا تھا اس سے حکومت واپس لی گزنی میں سلطان جلال الدین کی آمد کی حبر پھیل چکی تھی اور یہاں پر بھی جہاد کی طریقہ پرچار زور و شہر سے شروع تھا اس سے کئی مزید نجوان جہاد کے لیے تیار ہوئے اسی دران حاکم قابل ملک شہر بلخ کا سابق عاقم عزم ملک مزر ملک حسن قزلک اور گوری شہزادے تیس ہزار سپیلے کر سلطان جلال الدین کے پرچم تلے جمع ہوئے پھر چالیس ہزار کے لشکر کے ساتھ سیف الدین اگراک ہلجی بھی آمیلا اس سے اب سلطان جلال الدین کا لشکر کوئی ایک لاکھ سے بھی تجاوز کر گیا گزنی میں قیام کے درانی سلطان نے امین الملک کی بیٹی سے شادی بھی کر دی اور یہاں پر فوج کی تربیت اور جنگی تیاریوں کا معاینہ کرتے تھے جبکہ دوسری طرف چنگیز جیسا شاتر اور موقع پرست اور جابر بچہ اس سے بے خبر نہیں تھا اس لئے سلطان جلال الدین کے یہاں پراؤ سے اسے ڈر لگا ہوا تھا اور وہ کسی طرح اس خطرے سے بھی پیشہ چھڑوانا چاہتا تھا اس لئے اس نے اپنے نامور جنرل شہگی قطقوں کو ایک لشکر دے کر بیجا جس کے زیر سایاں کئی جنرلوں کے لشکر بھی تھے تاکہ گزنی میں جلال الدین کے لشکر پر حملہ کرے جیسے ہی یہ خبر گزنی پہنچی تو عوام میں بیچینی پھیل گی اور پریشانی بڑھ گی جلال الدین نے اپنے عمراء سے مشرق کیا اور فیصلہ ہوا کہ جنگ فصیل بند ہو کر مدفانہ انداز میں نہیں لڑی جائے گی بلکہ آگے نکل کر کھلے مدان میں مقابلہ کیا جائے گا اور جلال الدین نے اہل شہر کو بھی عوصلہ اور اعتماد دیا پھر ساٹھ ہزار کا لشکر لے کر وہ گزنی کے بار بلکہ مقام پر مقابلے کے لئے پہنچ گئے جہاں پر ایک انتہائی بڑھا دشکر منگولوں کا جمع تھا اور آر طرف ساری سار نظر آ رہے تھے جو مسلسل گزنی کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا پھر جب دونوں فوجے آمنے سامنے ہوئی تو تبلے جنگ بجا اور گمسان کی لڑائی شروع ہوئی اور شام تک کئی مجاہد شہید ہوئے اور انہیں منگولوں کی لاشوں کے بھی امبار لگا دئیے لیکن جنگ کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا اور سلطان جلال الدین نے ہر مجاہد کی جگہ جا کر اصلہ افضائی کی اور احال آوال پوچھ رہے تھے اگلے دن پھر لڑائی شروع ہوئی مگر اس دن بھی گمسان کی لڑائی کے بوجود کوئی بھی اپنے جگہ سے ایک انچ پیچھے نہیں ہوا اور منگول بھی ارانو پریشان تھے موسیقی